اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کس کو سرہ فاتحہ یاد نہیں ہوگا میرے انداز سے ہر مسلمان بھائی اور بہن مرد عورت ہر کوئی کو سرہ فاتحہ یاد ہوگا آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کو سرہ فاتحہ کی وہ فضیلتیں پانچ ایسی فضیلتیں بتاؤں گا جس کو آپ جانو گے تو یقین مانو سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ابھی تک میں نے اس عمل کو کیوں نہیں کیا سرہ فاتحہ قرآن شریف کی سب سے پہلی سرہ ہے بہت ہی پاور فل اور کمال کی سورہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے یقین مانی آپ کے زندگی میں اتنی چیزیں بدلے گی جس کا اپنے اندازہ خود بھی نہ لگایا ہوگا نہ کبھی سوچا ہوگا مرد عورت ہر کوئی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کبھی خوشیہ ضرور آئے شدت کی کوششی کے باوجود بھی ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا یعنی پریشانیاں ہی آتی رہتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو ان پانچ ایسی فضیلتیں بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو کامیابی کے راستے کے دہلیس تک پہنچا دے گا اور وہ پریشانیاں اس سے ہٹے گی سورہ فاتحہ سے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے یہ چیز ہٹ جائے اور یہ چیز آ جائے وہ کون تھی پانچ فضیلتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا تو یقین مانی آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائے گی فضیلت جاننے کے بعد اور آپ روز انشاءاللہ کریں گے کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میں روزانہ سلامی زکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں اور اچھے اچھے وظائف لے کر آتا رہا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کرے جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین دور ایسا ہے میں نے بیارہا بولا ہے ابھی بھی بول رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پریشانیوں سے جوج کر اپنا دکھ درد کسی کو بتاتے ہیں کچھ لوگ چھپا لیتے ہیں بتانے والوں میں سے ایسے بھائی بہن ہیں جو امید لے کر کہ شاید میں ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کروں دعا کے لیے درخواست کرتا ہے تو یقین مانی ہے میں دعا کرتا بھی اور دوستوں سے کرباتا ہو بھی کہ اللہ ایسے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا کرے ہاں ناظرین اتنا میں ضرور آپ کو صلاح دوں گا کہ آپ مایوس مت ہو آپ اللہ کی ذات پر اللہ اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ رکھیں نماز اور شریعت کا پابند بنے انشاءاللہ تبارک وطالعہ دنیا اور آخر دونوں آپ کی سورے گی کیسے سمرے گی وہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذمہ چھوڑ دیجئے اللہ ساری چیزیں آپ کا اچھائی کرے گا برا کچھ بھی نہیں کرے گا ناظرین یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو پاک و صاف رہنا ضروری ہے اور یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرے تو زیادہ بہتر ہے فجر کی نماز جب وہاں پہ آپ نے پڑھی وہیں پر آپ کو بیٹھے رہ جانا شروع اور آخر میں آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے اکی آون اکی آون دفعہ کوئی بدرود شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا جب درود ابراہیمی پڑھ لے تو آپ کو یہ سورہ ایک مرضہ میں پڑھ کر بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ناظرین اس کی پانچ فضلتیں بتا رہا ہوں پہلی فضلت کی سورہ فاتحہ جو مرد یا عورت خیر و برکت کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی اور اس کے گھروں میں بے شمار خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے اور بے شمار برکتیں نازل کرتا ہے پہلی فضلت دوسری فضلت اگر کوئی شرک شخص مرد یعنی بیماری مفتلا ہے پریشانیوں سے جوز رہا ہے بیماری بالی پریشانیوں سے تو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر یا میٹھا چیز پر دم کر کر اس کو کھلا دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیماری دور ہو جائے گی دوسری فضلت تیسری فضلت اگر کوئی شخص جادو ٹونا یا برے آسیب میں مفتلا ہے جسے وہ پریشانیاں بار بار ان کی زندگی مارے ایسے لوگ کو چاہیے کہ یہ وظیفہ کریں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ کر کے اس پر دم کر دیں یعنی فوق مار دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دیرے دیرے ان کی پریشانیاں یعنی جادو ٹونا برے آسیب ختم ہو جائیں گے تیسری فضلت چوتھی فضلت میں آپ سبھی کو بتاؤں کہ اگر کوئی کسی بھی شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ چاہے کہ اس عمل کو کرے فضل کی نماز کے بعد اور یہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی وہ دعائے پوری ہو جائے گی جو مدتوں سے آپ چاہتے ہیں یہ چوتھی فضلت تھی ناظرین پانچویں اور آخری فضلت میں آپ سبھی کو بتاؤ جو بہت ہی پاورفل اور کمال کا ہونے والا کیونکہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے جو دولت کے لیے پریشان رہتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ یہ چاہیے کہ یہ عمل کو کر کے دولت کے لیے اللہ سے دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی ان کے زندگی میں دولتیں کا نزول عطا کرے گا نازل کرے گا یعنی دولتیں دے گا کسی کو اگر کسی سے نکاح کرنا ہو یا مثلا ایسے ہے جو جس سے کوئی خفا ہے یہ ان کے شوہر یا ان کی بی بی یا ان کے اولاد یا ان کے والدین ان سے خفا ہے تو یہ عمل کو کر کے میٹے چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں انشاءاللہ آپ کے وشنے ہو جائے گا یعنی پانچ ایسی فضلت جو میں نے آپ کو بتا ہے یہ تو آپ کے روز مرہ کی زندگی بہت کام دینے والا ہے اس عمل کو آپ روزانہ کریں لیکن کتنی دفعہ پڑھنا ہے کم سے کم ایک سو ایک مرتبہ ڈیلی کا ڈیلی فضل کی نماز کے بات کریں انشاءاللہ اس کے اندر ہی آپ کو پیدا نظر آئے گا ہاں نازم نماز پڑھیں نماز کی دعوت دے اور نیکی میں شامل ہو جائے ہمیشہ اس عمل کو کریں چینل کو لائک کریں زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بلائکون کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اپنا خیال لے کی گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ